خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انٹریکس نیوز 24x7 ہر اہم خبروں کے لیے وہ ہر تازہ ترین خبروں کے لیے انٹریکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں آئیے دالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ایک نظر خبر ہے پرانے شہر سے ایک انتہائی افسوسناک حسینی عالم موسیٰ بولی میں ایک گھر گر جانے کا حادثہ جس میں دو جنوں کی موت واقع ہو گئی مرہومین کی پروین بیگم اور انیز بیگم کی حیثیت سے پہچان کی گئی ہے شادی سے آٹھ دن پہلے ہی لڑکی کا ہوا انتقال انیز بیگم اس دنیا سے چل بسی جن کی شادی 19 اکٹوبر کو مقرر کی گئی تھی ان کے علاوہ اس حادثے میں پروین بیگم کا بھی انتقال ہوا جس کے بعد خوشیوں کے گھر میں غم کا پہاڑ توٹ پڑا جبکہ اس حادثے میں پانچ افراد خاندان زخمی ہو چکے ہیں جن میں حاجی محمد خان، فرہا بیگم، عزمت خان، حسین خان، حسند خان وغیرہ شامل ہے شہر میں جاری مسلدار بارش کے وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا جس کی اطلاع ملنے کے بعد ای آئی ایم آئی ایم ایم ملے ممتاز احمد خان کوپریٹر سوہل خادری نے یہاں پہنچ کر تفصیلات معلوم کی اور پھر راحت کی اور کاموں کو بھی انجام دیا سال 2015 میں بھی حسینی عالم علاقے میں ہی ایک اشور خانے کی دیوار گر جانے سے دو لوگ کی موت واقع ہو گئی تھی ہر اہم خبروں کے لیے انٹریکس نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں پیسٹا ہوس کے اپوزٹ میں ایک بیلڈنگ ڈیسمنٹل ہو گئی جس میں پانچ ادمی زخمی ہوئے اور ان تمام پیشنٹس کو اسنا آس پر بھیجا گا ہمارے مطالقہ کارپوریڈر راج مہن صاحب محمد خادری صاحب ہمارے تمام افتدائی کے صدروں مطالقہ دین الحمدللہ یہاں پر حی کر چار پیشنٹوں پہلے ہاسپلٹ بھیجا دی ابھی ملبات تھوڑا سا پورے بسی کے نو جوان لڑکے تمام ملبات ساف کر کے ایک لیڈی کو نکال کے ابھی اسرا ہاسپلٹ بھیجائے ہم لوگ بھی اسرا ہاسپلٹ کو جا رہے ہیں اور بلدیا کے املے کو بول دیا فائر بیرگرٹ کو بلوایا گیا بلدیا کے املے کو بول گیا پوری بیلڈنگ ڈیس منڈل کر کے ساف کروائیں گے مجلس اتحاد المسلمین بلکل ہر محاس پر کام کرتے آ رہی ہے آج یہ بڑا برا سانیا ہے اللہ تعالی ان کو تمام جو بھی زخمی ہے اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی جتنہ بھی حد تل امکان کوشش ہوگیں گے ہم لوگ جا رہے ہیں میں محمود خادری ہمارے ساتھی کارپوریڈر راج مہن صاحب بھی اثرا ہسپلڈ جا رہے ہیں ان کے ٹریٹمنٹ کے تعلق سے جو بھی ہوں گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انتحاد المسلمین ان کا خرجات برداش کریں گے کسی کو پریشان ان کا متعلق ان کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پوری کی پوری کوشش کی جائے گی کہ چونکہ اثرا ہسپلڈ بھی ہماری جماعت کا دوا کھانا ہے انشاءاللہ تعالی ان کے دیکھ بھال ہوگی صحیح طریقے سے ان کا ٹریٹمنٹ ہوں گا شکریہ خدا